السلام علیکم جی میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد احمد افیشل یوٹیوب چینل اچھا جی آپ لوگ میرا سامنے یہ اے بی ایس مارکہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے چائنہ کا پچاس گجی کا ڈریک میں آپ کو اے گریڈ بیڈ شیٹ کا بندل ابھی توڑ کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں کسٹومر آیا تھا ہمارا لاہور سے تو ان کے لیے ہم لوگوں نے یہ بندل توڑا ہے آیا یہ ہمارے پاس بیڈ شیٹ کے نام سے پر ابھی دیکھیں بندل ٹوٹا ہے تو اس کے اندر پتہ لگیا کیا کیا ویرائٹی ہے اس کے اندر بھئی بیڈ شیٹ نکلے گی اور بیڈ کور رضائی کور والے ٹھیک ہے دونوں ویرائٹی مکس نکلے گی پر سب سے اچھی بڑی بات کیا اس کے اندر سائزز دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے نکلنا ہے ٹھیک ہے سائزز دیکھ لیں آپ لوگ تو ریٹ اس کا بہت زیادہ مناسب ہے ریٹ کے لیے آپ لوگ نے وٹسپ پہ رابطہ کرنا ہے ایک ریٹ کے نام سے ہمارے پاس یہ بندل آتے ہیں پیسیس کا ایڈیا نہیں پتا کتنے ہوتے اور ہم نے خود دیئے ایک قسم کا آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے خود ہی نہیں گنے اور نہ گننے کی وجہ یہ تھے کیونکہ دیکھیں اب جو آپ بندل لیں ضروری نہیں وہ ایسا ہو اس سے لا گناچ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے پرنٹ دیکھ لیں آپ لوگ سامنے بھائی اپنا بندل کھول رہے ہیں ٹھیک ہے پچاس گیجی کا یہ بندل ہوتا ہے ایک ریٹ بیٹ شیٹ کے نام سے آتا ہے اس کے اندر جھالر والی بیٹ شیٹ ٹھیک ہے اس کے اندر فینسی بیٹ شیٹ اس کے اندر سیدھی چادر جو مطلب پلین بیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اندر بیٹ کور سنگل اور ڈبل اس کے اندر مکس نکلیں گی اور پیسیس نہ گننے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو بندل لیں ضروری نہیں اس میں سنگل نکلے ٹھیک ہے تو پھر میرے خواہد میں سنگل نکلے گا تو زیادہ نکلے گا سنگل ڈبل مکس نکلے گی تو ورائٹی درمیانی نکلے گی مطلب جو پیسیس ہونے چاہیے ویسے نکلتے ہیں اگر ڈبل زیادہ نکل جاتا ہے مال تو پیسیس کم ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے بندل کے اندر جتنی بھی کونٹیٹی تھی جتنی بھی پیس تھی تو ہم لوگوں نے وہ نہیں گینے آپ لوگ آرٹیکلز پر گوھر کرتے جائیں مال پر گوھر کرتے جائیں کہ مال کس کالٹی کا ہے ساف سترہ مال ہے پچاس کجی کا بندل ہے بیٹ شیٹ اور بیٹ کور دونوں کے نام سے آتا ہے اکا دکا تین چار دانے دیکھیں اب جو ہم لوگ اس طرف پھیک رہے ہیں سامنے میرے کیمرے کے سامنے دانے تو وہ سمجھ لوگ کہ کسی کام کے نہیں ہے وہ اپنے مائنڈ کے ساتھ سے ہو سکتا ہے آپ کو وہ بھی کام آ جائیں ایک آتے تو وہ بھی ہیں وہ سمجھ لوگ چھوٹے بیٹ کور ہیں جو اس سیٹ پھیک رہے ہیں دوسری ہاتھ پہ تو آپ سمجھ لوگ کہ اس میں ڈبل بیٹ اور ڈبل اس میں کیا نام ہے ڈبل ڈبل سائز کی بیٹ شیٹ ہے ڈبل ڈبل سائز کے اس میں رضائی کور ڈبل ڈبل اس کے اندر بھئی مکس نکلے گا ضروری نہیں ہے جو میں مال دکھا رہا ہوں آپ کا بھی ویسا نکلے پھر بتا رہا ہوں پیک بندل ہے لنڈے کے اندر پیک بندل کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے بس یہ ہے کچھ آٹم اچھے ہوتے ہیں بھائی ہم اس کی بھی کبھی ذمہ داری دے دیتے کیونکہ ہمیں پتہ یہ ہم کافی ٹائم سے بیچ رہے ہیں اچھا ہے نکلے گا ٹھیک ہے پر اب یہ دیکھیں ایک کسٹومر کو میں نے یہ مال بھیجا تھا ٹھیک ہے ان کا اچھا نہیں نکلا بکا دوسرے کسٹومروں کو بھیجا دو تین کو ان کا اچھا نکلا آج پھر توڑ بھی لیا اپنے سامنے کہ بھائی مال میں کوئی فرق تو نہیں ہے اور بہترین مال ہے ٹھیک ہے اب یہ عالی جو دانہ آ رہا ہے نا دیکھیں اب یہ پورا سیٹ تھا یہ بیٹ کور ہے جو اس کے بعد آئے گا وہ آپ سمجھ لیں کہ بیٹ شیٹ ہوگی پورا سیٹ تھا تو مال اچھا ہے کالٹی وائز بھی اچھا ہے وارے کی چیز ہے روزی والا مال ہے بکا ہے بس اللہ پاک آپ لوگا نصیب اچھا کرے جیسا میں سوچ رہا تھا کہ اس طریقے کا مال نکلنا چاہیے ویسا ہی نکلے بس اب آپ کا بھی ایسا نکلے گا تو آپ جلدی روزی کما پائیں گے ٹھیک ہے تو جس کو بندل چاہیے ویٹس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے نمبر سکرین پر منشن ہے آئے ہم سے بندل لے اور ہم آپ لوگوں کے شہر کے لیے مال یہاں سے کراچی ماریپور اڈے سے ڈیلیورٹ کریں گے آپ لوگے شہر تک ٹرک کر دے گئے تو ٹھیک ہے تو جس کو لینا ہو نمبر سکرین پر رابطہ کر سکتا ہے امید ہے کہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے ایک ریڈ بیٹ شیٹ کے نام سے بندل آتے ہیں پچاس کیجی کا بندل ہوتا ہے پیسیس کا کوئی آڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھئے گا ایک دو پیسیس اور دکھاتا ہوں پھر آپ لوگوں سے میں ازادت چاہوں گا سٹاک دیکھتے جائیں ماشاءاللہ رنگین اور کالٹی وائز والا م اور چائنہ کا یہ سائزز بھی انشاءاللہ اس میں ایسے سے نکلیں گے آپ بولیں گے کہ ساری ڈبل بیٹ ہیں ٹھیک ہے پکایا بند بندل ہے لندے کے اندر بند بندل کی گارنٹی آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ